بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز کے ساتھ آج کے اس علاقے میں آپ خدمت میں حاصل ہوا ہوں سب سے پہلے تو ناظرین امران خان صاحب سے بنی گالا میں بڑی ایک امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے اور اسی ملاقات کے بعد سے ہی امران خان صاحب نے جو جلسہ کیا ہے خاص طور پر چکوال میں اس چکوال جلسے میں امران خان صاحب اگریسیو موڈ میں تھے دوبارہ سے امران خان صاحب کی جانب سے یہ جو موڈ ہے یہ آن کیا گیا اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ایکسکلوزیف لی آپ کے سامنے رکھوں گا دوسرے نمبر پر ناظرین اس وقت پی ڈی ایم جماعتوں میں کیا چل رہا ہے شہباز شریف کے حوالے سے کیا فیصلہ ہو چکا ہے بلکہ ان کو یہ فیصلہ کنوے بھی کر دیا گیا ہے آسف زرداری جو ہیں ان کی گیم کس طرح سے جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اس وقت تو اکٹھی ہوئی ہیں یہ اپنے مفادات کے لیے اپنے کیسز یا دیگر چیزوں کے لیے لیکن ناظرین دونوں کی جو گیم ہے وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ بھی ہے اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا اور جو اس وقت کہا جا رہا ہے خاص طور پر عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو روکنے کے حوالے سے تو اس مرتبہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ روکنے کی غلطی کر کے امپورٹڈ حکومت مو کے بل کیسے گرے گی اس کی ڈیٹیل بھی آج کے اس علاق میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ رانہ سناولہ صاحب جو ہیں ان کی جانب سے عمران خان صاحب کا لانگ مارچ روکنے کے لیے کچھ اقدامات جو ہیں وہ وفاق میں اٹھائے گئے ہیں اور ان اقدامات کے مطابق ناظرین جو ابھی تک تفصیلات سامنے آ رہی ہیں پچیس سے تیس ہزار جو اہلکار ہیں جن میں پولیس رینجرز ایف سی وغیرہ ان کے بلائے گئے ہیں اس کے علاوہ شیلنگ جو ہے اس کا بھی جو تیاری ہے وہ کر لی گئی ہے اور یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ گڑھے جو ہیں یا خندقے جو ہیں وہ کھو دی جائیں گی تاکہ عمران خان صاحب جو لانگ مارچ لے کر آئیں گے اسلام آباد میں اس کو جو ہے وہ کچھلا جا سکے لیکن ناظرین یہ ایک بڑی غلطی ہوگی اور یہ غلطی پچیس میئے کو جو کچھ ان کی جانب سے کیا گیا تھا اس کو دیکھتے ہوئے یہ اس مرتبہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے ان کو اس کو روک پائیں گے لیکن ناظرین یہ بڑی غلطی پر بھی ہیں اور جلد اس حوالے سے بھی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آنے لگ پڑے گی کہ جو ایک غیبی مدد اس وقت ان کو تھی وہ شاید اس وقت ان کو حاصل نہ ہو تو ایک بڑی غلطی اور اس لانگ مارچ کے ساتھ جو مزید حظیمت ہے جو مزید بیزتی ہے اس امپورٹڈ حکومت کو اٹھانی پڑے گی بہتر یہی تھا کہ یہ ابھی سے ہی اگر معاملات کو تیہ کر پاتے لیکن ان کی جانب سے دوسرا راستہ جو ہے وہ اپنانے کوشش کی گئی اور طاقت چونکہ ان کا پاس اس وقت کرسی موجود ہے تو ان کا یہ ماننا ہے یہ سوچنا ہے کہ یہ امران خان صاحب کو روپ پائیں گے لیکن سب سے بڑی غلط فہمی میں ہیں یہ لوگ تو بارحل امران خان صاحب ایک طرف تو لانگ مارچ کے حوالے سے مکمل وہ اپنی جو تیاریاں ہیں اس کا زور و شور سے وہ جاری بھی ہیں اس مرضوہ پنجاب میں بھی حکومت ہے اور اس کے علاوہ کے پی اور امران خان صاحب جو ہیں وہ انانسمنٹ کے بعد لانگ مارچ اسلامباد میں لے کر آ رہے ہیں اور اس مرتبہ یہ نہیں روک پائیں گے دوسرے نمبر پر امپورٹن خبر میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا چلوں کہ امران خان صاحب کی کل ملاقات ہوئی تھی کل یا غلوٹن پلسو ملاقات ہوئی تھی شہباز گل صاحب سے اور اس ملاقات کے اندر شہباز گل صاحب کی جانب سے بہت چیزیں امران خان صاحب کو بتائی گئی ہیں خاص طور پر جب وہ کسٹیٹی میں تھے جو ان کے ساتھ ہوا وہ سارا کچھ بتایا گیا اور اس کے علاوہ امران خان صاحب کے حوالے سے جو کسٹنز پوچھے گئے جو اس وقت بھی کچھ سامنے آئے تھے کہ امران خان جو ہے وہ کھاتا کیا ہے اس طریقے سے لیکن بہت ساری مزید چیزیں یہاں تک کہ شہباز گل صاحب کو تفصیلات کے مطابق یہ بھی کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ امران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں ہماری سائیڈ پہ آ جائیں کیونکہ آگے جو ہے وہ نون لیگ آئے گی اور اس طرح کی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ گردش کر رہی ہیں لیکن ناظرین شہباز گل صاحب کے معاملے پر ہی امران خان صاحب پہلے بھی غصے میں آئے تھے جب جج زیبا چوزی صاحبہ کے حوالے سے جو امران خان صاحب کی جانب سے جو ریمارکس پاس کیے گئے تھے وہ بڑا اگریسیو موڈ تھا امران خان صاحب کا اور کل چکوال کے جلسے میں خاص طور پر امران خان صاحب اگریسیو ہوئے تھے اور یہ بھی شہباز گل صاحب کی ملاقات کے بعد ہوئے تھے تو بہت یہ ایمپورٹنٹ ایک تو میٹنگ تھی اور پھر اس کے علاوہ ناظرین امران خان صاحب نے اپنے جلسے میں بھی جو ذکر کیا تھا کہ ان کے لوگوں کو جو خفیہ نمروں سے کالے آ رہی ہیں اور پھر امران خان صاحب نے جس اگریسیو موڈ میں آ کر یہ کہا کہ آپ کو کوئی کال کرتا ہے کوئی دھمکی دیتا ہے تو آپ بھی ان کو جو دھمکی ہے وہ دے دیں درنا نہیں ہے اور اب درنے کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور کل کا جو امران خان صاحب کا چکوال میں جو انہوں نے تقریر کی تھی اس کی آواز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت دور تک جو ہے وہ سنی گئی ہے گیم اس وقت آن ہو چکی ہے تو یہ دو جو انسائے ناظرین بہت امپورٹنٹ اپ ڈیٹس تھی خاص طور پر امران خان صاحب ایک دم سے جو اگریسیو موڈ میں آئے ایک تو یہ اس کی کچھ وجوہات ہیں اور پھر اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ تاثر یہ مل رہا تھا کہ شاید امران خان صاحب کی کوئی ڈیل جو ہے وہ ہو رہی ہے تو ڈیل نہیں تھی پہلے بھی میں یہ بتا چکا ہوں کہ معاملات کو سلجھانے کے لیے چونکہ درسی بات ہے ملکی صورتحال جو ایکنومک صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے معاملات کو ٹیبل کے اوپر سلجھانے کی جو کوشش تھی وہ کی گئی تو ایک مذاکرات یا کچھ شرائط کے حوالے سے جو چیزیں تھی وہ تو چل رہی تھی لیکن امران خان صاحب نے مطالبہ یہی کیا تھا کہ الیکشنز کو انناؤنس کیا جائے تو بارحل اس کو ڈیل کا تاثر دیا جا رہا تھا تو ایک تو کل کے جلسے کے بعد وہی لوگ جو ڈیل ڈیل کر رہے تھے وہ کہہ رہے وہ اب جو ہے وہ بالکل اپنے ہی اپوزٹ جو بات چیت ہے وہ اس وقت کر رہے ہیں تو ایک تو یہ چیز ہو گئی پھر اس کے علاوہ ناظرین پی ٹی ایم کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے خاص طور پر نواز اور شہباز کی جو ملاقات ہوئی ہے اس سے آہستہ آہستہ جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے بھی آ رہی ہیں اس میں مزید اپ ڈیٹ میں آپ کو یہ دیتا چلوں کہ اس ملاقات کے اندر ناظرین سورسز کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نیکس جو پرائم منسٹر ہیں وہ ہوں گی مریم نواز اور شہباز شریف کا جو پتہ ہے یہاں تک کہ سارے اختیارات بھی اب نواز شریف یوز کریں گے اور پھر اس کے بعد مریم نواز یعنی کہ شہباز شریف جو ہیں ان کو نون لیگ کے اندر ہی سائیڈ لائن جو ہے وہ کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اور یہاں تک بھی ان کو بتا دیا چکا ہے کہ نیکس جو پرائم منسٹر ہوں گی جو کہ ان کا سوچنا ہے خیر ابھی تک تو جو عوامی لیول کے اوپر جو عوام ہے وہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے لیکن یہ جو خاندانی پولٹکس ہے اس کی اگر آپ کو بتاؤں تو شہباز شریف کو سائیڈ لائن کرنے ان کو ہٹانے اور مریم نواز جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ جو کمپین بھی ہوگی ایک تو وہ خود اس کو لیڈ کریں گی اور پی ایم شپ جو ہے وہ اب ان کے پاس جائے گی جو کہ نواز شریف کی بھی خواہش ہے لیکن دوسری طرف ناظرین اسی پی ڈی ایم کے اندر ہی آسیف زرداری جو ہیں وہ جو ساری گیم کھیل رہے ہیں وہ تو گیم کر رہے ہیں بلاول بھٹو کے لیے کہ انہوں نے بلاول کو وزرعظم جو ہے وہ بنوانا ہے تو برحل یہ تو ایک ان کے اپنے کلیشز موجود ہیں لیکن انتنی چیزوں کے باوجود بھی یہاں تک مولانا فضل رحمان سے بھی جھگڑا ہو چکا ہے خاص طور پر صدارت والے معاملے کے اوپر لیکن سٹیل یہ ایک دوسرے سے اس لیے جڑے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ امران خان ہم سب کی جو سیاست ہے وہ ختم کر دے گا اس لیے پہلے امران خان کو سائیڈ پر کرنا ہے امران خان سائیڈ پر ہو جائے گا تو پھر ہم آپس میں جو ہے وہ لڑنا شروع ہو جائیں گے تو یہ اس وقت ان کے اندر چل رہا ہے یہاں تک کہ جو ان کے کچھ معاملات پائے تھے پنجاب میں سیٹ ایڈ جیسمنٹ یا سندھ میں یا مولانا فضل ایمان صاحب کے ساتھ تو اس میں بھی جو کلیشز ہیں وہ موجود ہیں لیکن ان کے اندر سے ہی جو لوگ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو سیاست ہیں وہ اس انداز میں کر بھی رہے ہیں نواز شریف کی جانب سے بھی یہ خیر ان کا جو ایک مریم نواز کے حوالے سے اور در سے عاصف زرداری جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے کوششے چل رہے ہیں اگر پرائیم منسٹر بننا ہے تو وہ تو کسی ایک بندے نہیں بننا ہے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بنے گا نیکس جو پرائیم منسٹر ہے امران خان صاحب کی واپسی ہوگی اور پرائیم منسٹر جو ہیں وزرعظم جو ہیں امران خان صاحب ہی بنیں گے اور جو غلطی ان کی جانب سے اب کی جا چکی ہے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید طاقت کے ولبوتے کے اوپر اب دوبارہ سے امران خان صاحب کا لانگ مارچ روکا جائے گا وہ بھی آپ دیکھیں گے امران خان صاحب ایک تو تیس سپتمبر تک ان کو انہوں نے ٹائم دیا ہے بہت ساری چیزیں ابھی بھی چل رہی ہیں ان کے اوپر اسی لئے امران خان صاحب نے ابھی ڈیٹ انانونس نہیں کی لیکن یہ بھی ڈیٹیلز آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امران خان سپتمبر کے ہی آخری ہفتے میں ڈیٹ انانونس کر دیں لیکن جو میرا اندازہ ہے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں جو لانگ مارچ ہے اگر امران خان صاحب نے کال دی تو اکتوبر کے پہلے ہفتے میں یہ کال ہوگی دوسری طرف ناظرین ایمکیو ایم کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں وہ ان کے ساتھ خراب ہو چکے تھے بہرہ رانہ سناولہ جو ہیں وہ گئے ہیں ایک خصوصی پیغام لے کر ایمکیو ایم کے پاس اور ان کا منت طرلا اور ان کو منانے کی کوشش کی ہے اور عارضی طور پر ان کا یہ جو خطرہ تھا ایمکیو ایم والا وہ طلا ہے کیونکہ مزید کچھ وعدے جو ہے وہ وہاں پر جا کر کیے گے کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور اس میں خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ایمکیو ایم کے دو جو کارکنان تھے ان کو وہ بھی بازیاب ہوئے ہیں دوہزار پندرہ سے وہ لا پتہ تھے اور اب جو ہے وہ اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ ان کی بھی جو یا اس ملاقات سے پہلے ہی جو ان کی بازیابی تھی وہ ہو گئی اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ منایا گیا تو بہرحال یہ اس وقت جو پی ڈی ایم ہیں ان کے اندر چل رہا ہے مزید یہ فرسٹریٹڈ بھی یہاں تک کہ ایک اور امپورٹنٹ چیز میں آپ کے ساتھ بلکہ شیئر کرتا چلوں کہ عمران خان صاحب کی تقریر آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا جب ان کی تقریر چلتی ہے تو اس کو سنسر اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ڈیلیو میکنیزم کے ساتھ چلایا جاتا ہے یہاں کے ان کی کل جو میں چکوال والی تقریر تھی اس کو بھی بیج میں کچھ باتوں کو کٹ کر اس کو چلایا گیا لیکن دوسری طرف مریم نواز ہے وہ جو کچھ بھی بولتی ہیں وہ تو براہ راست دکھایا جاتا ہے تو پھر یہاں سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اصل میں یہ لادلہ کس کو کہتے تھے اور لادلہ جو ہے وہ کون ہے تو بہرحال اس والے سے مزید جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا آج کی ویلوک سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ